مگری میں لال بچڑے کی قربانی کے بعد مکمل سورج گرہن کیا کیامت کیے کہ اور نشانی پوری ہوئی گیا دنیا تباہ ہونے والی ہے مکمل سورج گرہن نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا توبہ استقفار کی صدای جاری سورج گرہن کب اور کہاں دیکھا جائے گا کیا ہونے والا ہے جانیے خبر پوائنٹ کے سٹوری میں سال کا پہلا سورج گرہن ہے آج اس سورج گرہن کی خاص بات یہ ہے کہ اس بار لگنے والا سورج گرہن جزوی نہیں ہوگا بلکہ یہ مکمل سورج گرہن ہے جو کہ بیس سال بعد دوبارہ لگے گا مگر اس مکمل سورج گرہن کو پاکستانی نہیں دیکھ سکیں گے بلکہ اس سورج گرہن کو میکسیکو امریکہ اور کینیڈا میں دیکھا جا سکے گا اس مکمل سورج گرہن کی خصوص ہے یہ ہے کہ اگلے بیس برس تک اس کے دوبارہ دکھائی نہ دینے کا امکان ہے چونکہ یہ مکمل سورج گرہن آٹھ اور نو اپریل کے درمیان ہوگا اس لئے پاکستان میں رات ہونے کے سبب دکھائی نہیں دے گا تاہم مغربی یورپ جنوبی امریکہ اٹلانٹک سمیت دیگر مقامات پر سورج گرہن دکھائی دے گا اس سال کا دوسرا سورج گرہن دو اکتوبر کو جنوبی امریکہ کے کچھ حصوں میں متوقع ہے جو کہ جوزوی ہوگا یہ مکمل سورج گرہن پورے شمالی امریکہ میں نظر آئے گا جبکہ اسے عظیم شمالی امریک کی چاند گرہن کا نام بھی دیا گیا ہے سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان سے گزرتا ہے یوں سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی اس دوران نظر آنے والے سورج کو سورج گرہن کہتے ہیں ایک مکمل سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند پوری طرح سورج کے سامنے آ جاتا ہے یا چاند کا قطر سورج کے قطر سے بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے سورج کی روشنی بہت کم ہو جاتی اور اندھیرہ بڑھ جاتا ہے یہ زمین کے ایک مقصود سیسے میں ہوتا ہے جہاں ہزاروں کلومیٹر تک روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی اور اس وقت دن کے وقت بھی مکمل قوف ناک اندھیر اچھا جاتا ہے یہ سورج گرہن اپنے سفر کا آغاز میکسیکو سے کرے گا جہاں سے شمالی مشرقی سم سے امریکہ کی جانے سے سفر کرتا ہوا کینیڈا کے مشرقی صوبوں میں اختتام پذیر ہوگا امریکہ کی پندرہ ریاستوں میں مکمل سورج گرہن کا مشاہدہ چار منٹ بیس سیکنڈ تک کیا جا سکے گا دنیا میں آخری بار مکمل سورج گرہن دسمبر دو ہزار اکیس میں ہوا تھا مگر اس کا مشاہدہ صرف انٹارٹیکا میں ہوا تھا مگر اس گرہن کے بارے میں برطانوی اخبار میں باون سال قبل ہی پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ یہ سورج گرہن انتہائی اہم ہوگا سورج گرہن کو مذہب اسلام کی روشنی میں خدا کی قدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا گیا ہے سورج گرہن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب چاند زمین اور سورج کے در میں آنا جاتا ہے سورج اور چاند کے ملاب اور چاند کی بے نوری کا ذکر قرآن کریم کی سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے قرآن پاک کی پچھتر وی سورج کی آیت نمبر چھے سے گیارہ میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا پس جب آنکھیں چندھ آ جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے اس دن انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں کہیں پناہ نہیں اس آیت کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ مکمل سورج گرہن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے جیسا کہ مغرب میں لال بچرہ زبا کیا گیا ہے جو کہ قیامت کی ہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور اب اس لال بچرے کی قربانے کے بعد مکمل سورج گرہن کا ہونا بھی قیامت کی ہی نشانی دکھائی دے رہا ہے جس کے بعد اس سورج گرہن کو لے کر لوگوں میں خوف و حراس پیدا ہو گیا ہے کہ کیا واقعی قیامت نزدیک ہے اور دنیا تباہ ہونے والی ہے